کہ اس فائنل راؤنڈ میں دل کے ہمیں گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور اس فائنل راؤنڈ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرنے کے لیے بہت ہی ننے کاری شیخ سائم کو دعوت دیتا ہوں کہ وائے اور تلاوت قرآن کریم پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی فی رضی ماشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور اما ذاب ربك لما قع ما له من دافع يوم دور السماء وتسير الجبال سيرا سبال يومئذ للمكذبين الذین هم في خوض ينعبون يوم يدعون النا لجهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افزحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سباهم عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون انما المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آداهم ربهم ورقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مدكين على سرن مصطوفة وزوجناهم بحرود العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإيمان ألحقنا بهم ذريتا وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل لئم معك سباين وأندتناهم بفاكهة ونحم من ما عشتهون يتنازعون فيها كأسا لا له فيها ولا تأفين ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلهم مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إما كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا ورقان عذاب السمون إننا كنا من قبل ندعون إنه هو البحر رحيم صدق الله العظيم ما شاء الله ما شاء الله یہ تھے قاري شیخ صائم جو نووی میں انگلزی میڈیم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فیل وقت حفظ قرآن کر رہے اور شودہ پارے حفظ کے مکمل کر چکے ہیں اللہ سبحانه وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے قرآن ترتیلا کہ قرآن کو رک رک کے اٹھر اٹھر کر پڑو تمام اصول و ضوابیت اور قواعد کا استعمال کرتے آواز کے چڑھ اتار کے ساتھ قرآن کریم تلاوت فرما رہے تھے اللہ سبحانه وتعالی سے میری دعا ہے کہ رب العالمین کو بہترین عجر عظیم سے نوازیں اس کے بعد جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسابقہ نات کے لئے یہاں جمع ہیں تو ہمارے اس کمپیٹیشن کے لئے جو دو حکم حضرات یہاں موجود ہیں یقیناً وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں جہاں بہت سارے ناتخان یہاں موجود ہیں اور جن لوگوں کا تعلق نات کی دنیا سے وہ حافظ اکرم اور حافظ اسرار الحق کو نہیں پیشانتے ہوگئے ایسا ہوئی نہیں سکتا شہر اور انگاباد میں جہاں جہاں تیوریت اور نات کے مسابقے ہوتے تھے تو وہاں پر اول نمبر جن کا آتا تھا اس میں حافظ اکرم کاشیف ہی رہتے تھے اور فیل وقت کے دور میں جو سر فیرست ہمیشہ رہتے ہیں نات کی دنیا میں جس کی توتی بولتی ہے وہ حافظ اسرار الحق ہے ان دونوں صاحب کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ صرف مہاراستر کے اندر نہیں بلکہ مہاراستر کے باہر اور کچھ موقع ایسے ہیں کہ بیرون ملک میں بھی انہوں نے اپنے کلام کو سنایا ہے بہترین کاری ہے اسی کے ساتھ ساتھ بہترین ناتکہ ہیں دونوں جیجس حافظ اسرار الحق صاحب جو ہے یہ ہمارے کالج کے سٹوڈنٹ ہے ایم ایسی کیمسٹری انہوں نے یہاں سے مکمل کیا اور فی الوقت انہوں مانا پڑھا کالج آف ایجوکیشن یہی سے بیر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حافظ اکرم صاحب بہترین کاری ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر ایک سہرہ ہمیشہ جس کو ذکر کرے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا وہ یہ ہے کہ ایک سٹیٹنگ میں قرآن کریم انہوں نے سنایا تھا یہ اپنی زمانے کے بہت مشہور کاری ہے میں کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مزر احمد فاروقی صاحب سے گزاریش کرتا ہوں کہ آج کے ہمارے جو حکم حضرات ہیں جس میں سب سے پہلے حافظ اکرم کاشیفی صاحب کا استقبال کریں پھر ان سے گزاریش ہے کے سامنے آئیں اس کے بعد میں پرنسپل ڈاکٹر مزر احمد فاروقی صاحب سے گزاریش کرتا ہوں کہ حافظ اسراب الحق صاحب کا استقبال کریں ہر نادخواہ جو یہاں پر ناد پیش کرنے کے لیے آئے گا اس کو تین منٹ کا وقت دیا جائے گا تین منٹ کے بعد ایک وارننگ بیل ہوگی اور وارننگ بیل ہونے کے بعد آپ کو آپ کا مصرہ مکمل کرنا ہے بلکہ ناد مکمل نہیں کرنا ہے اگر مان لیجئے کہ آپ تین منٹ سے بہت زیادہ ایکسیڈ ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ججز جو ہے بہت مائنیوٹ اوبزور کرتے ہیں اس کا خامیازہ آپ کو گھوگتنا پڑے گا تو ان ٹائم وقتی پابندی بہت ضروری ہے تین منٹ کے اندر آپ کنکلوڈ کیجئے یا پھر وارننگ بیل بجنے کے بعد مصرہ مکمل کیجئے اسی طریقے سے جو آپ کا انیلیسس ہوگا وہ ساٹھ مارکس میں سے ہوگا ترننم تلفوز اور مواد تینوں کو بیز بیس منٹ ایسے بیز بیس مارکس رہے گے تو ساٹھ مارکس میں سے آپ کو وہاں پر پرخا جائے گا تو صدر مہدرم کی جازت سے ہم کمپیٹیشن کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں خدا فاتح